پادشاہ دے پادشاہ شہنشاہ دے شہنشاہ دین دنی دے مالک مہران دے سائیں بکششان دے پندار گیان دے ساغر پانتھ دی موجودہ سرکار تن 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 صاحب سری گرو گرن صاحب پادشاہ دی پاون حضوری بے جڑ بیٹھ کے نانک شاہی کلنڈر انسار نمے سال نو جیاں آنکھنڈی کتر ہوئے گرسک بیرو پینو گج وج کے فتح بلاؤ جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح پائیس اب امرت ورخہ کا ریسن ودائیاں 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 گرو سکھاں من ودائیاں کنہ گرو سکھاں نو ودائیاں کنہ گرو سکھاں دے من ودائیاں جنہی میرا ساتگر ڈٹھا جنہ نے اپنے ساتگر دے درشن کر لے جنہ نے اپنے ساتگر دے دیدار ہو گئے امرت سر ساتگر سات وادی ساتگر امرت دا سروور ہے امرت سر امرت دا سروور کون ہے ساتگر سات وادی سچنا جوڑن والا سچ دا ادار ایک اکال پر اکوکر نالا سات گرو وہ امرت دا سروور ہے تنتن سری گرو گرنسا پادشاہ جی وہ امرت دے سروور نے جتنا تیہ کوئا ہنس ہو گئے اس گرو گرنسا جی دے سروور دے ویچ جنہیں اشنان کر لیا جی دے سروور دے ویچ جنہیں اشنان کر لیا جیو کان بلتی والا بھی یہ ہے جو دے من دے ویچ میل بھی لگی ہوئی ہے تے من دی میل تلکے ہنس بلتی والا ہو جائے گا ایک میں نرنا نہیں کرنا آپ سارے جڑتے اکتر ہو کے بیٹھے ہیں اسی اپنے اندر چاہتی مار کے آپ نرنا کرنا ہے کہ کی اسی سچمت گرو گرنسا پادشاہ جی دے پاون سروور دے ویچ اشنان کیتا ہے کر دے ہیں اشنان کرنا دے ساڑا نتدہ نیم ہے نا اشنان دے ہر سکھنو روز کرنا چاہی دے جمیں باری شریرنو سوست رکھن دے واسطے جلنو اشنان کرنے ہیں اس مننو سوست رکھنا بھی ضروری ہے مننو سیت مند رکھنا بھی ضروری ہے تے او دے واسطے اس گربانی دے سروورت روجش نان کریے ہیں ساتھ گرو تے ہی کہہ رہے ہیں اور کھمہ کرنا انہا گر سکھا دے من ودایاں ہیں اپا ایتھے اکتر سارے ودایاں لین لی ہوئے ہیں سارے ودایاں دیتیاں جا رہی ہیں لیکن ساتھ گرو نے جڑا نرنا کیتا ہے وہ یہ کیتا ہے کنہ گر سکھا دے من ودایاں ہیں جنہ ساتھ گرو رٹھتا ہیں جنہ گرو دے سروورت جشنان کیتا ہے گرو دے امرت سروورت جشنان کیتا ہے گربانی دے امرت سروورت دے وچے شنان کیتا ہے انہ دے من ودایاں ہیں بڑا بہانو پرالا ہے گردوارا صاحب دے پربند کا ولو کہ قوم دے وچے کجیڑی دوبدا پیدا کر دیتی گئی ہے وہ دے پچھو کس طرح قوم نو بار کر دیا جائے پہلا میں اسے گل نل گل شروع کرنگا کہ دوبدا کی ہے دو سسٹم نے ساتھ سے کہتا ہے اس گل نو سمجھنا بہت ضروری ہے اس ہی جنہ تیرے نو سمجھاں گے نہیں نا ساتھ نو اصل مدیدہ پتا نہیں لگے گا پھر اس ہی کرٹیسزم چاہتاں دیا وہ اے میں جی قوم دے وچے دوبدا پائی جا رہی ہے قوم دے وچے پاڑ پائی جا رہی ہے سمجھنا ضروری ہے قوم نو کدھر لجایا جا رہی ہے کون لجا رہی ہے اب میرے ویروں نے کہہ رہے سا لے نا میں نے جو دو ٹیلی فون کیٹا کہنے لگے جی آج دیا قوم نو بڑے چیلنجز آ رہے ہیں وہ دے بڑے گل کرو میں کہا تسی تے جڑا پروگرام بنا رہے ہو پروگرام یہ دنال سمجھ داتا ہے جی دیا قوم نو چلوتی آ رہی ہیں بھی اپنے آپ چکل چلوتی بند گیا ترتی سورج دے گرہ تس ترتی دے اک اپ گرہ ہے چند درما یہ ترتی سورج دے آلے دو آلے کم رہی ہے یہ ایک چکر تین سو پینٹ پوائنٹ ٹو ٹو ڈیز تین سو پینٹ ٹو پوائنٹ ٹو ٹو ڈیز زیادہ وہ دے بچے ایک چکر پورا کر دی ہے پہلا برامنی سسٹم دے بچ سمجھا جاندہ سی کہ ترتی کھڑی ہے سورج دے دوالے چکر لارہ ہے برامنی سسٹم آج بھی یہی سمجھتا ہے آج بھی یہی کندے نے لیکن وگیانکا نے دیکھ لیا سانو دکھا دیتا کہ آ دیکھ لو ترتی کو مریجے سورج نہیں ترتی کو مریجے ترتی دے گوالے ترتی دا اپ گرے چندرما کم دے ایک چندرما اپنا چکر جڑے ایک تین سو چرنجا دینا چھ پورا کر دے ان ایس دے ادار دے ہوتے دو کلنڈر بن گئے دو سال بن گئے ایک سورجی کلنڈر سورج دا سال تین سو پینٹ دن ڈیڑے سی عام جیمن دے وچھ ہر واری مناؤنے ہیں تے دوسرا چندرما دا کلنڈر لونر کلنڈر جنہوں کیا جاندہ ہے تین سو چرنجا دینا دا ہون دوننا دے وچھ گیارہ دیندہ فرق ہے برہمان جڑا مانتا دیندہ ہے وہ چندرما دے کلنڈر نو دیندہ ہے لونر کلنڈر نو برہمان اپنے سارے تیو ہار جڑے مناؤدہ ہے وہ چندرما دے کلنڈر نو سار مناؤدہ ہے اس برہمان وعدے پر واو تھلے ہی سکھ قوم نے بھی اپنے تو ہار جڑے نے وہ چندرما دے کلنڈر نو سار مناؤنے شروع کر دیتے ایک اور گلت آلیتے آنچ دباما جیٹا چندرما دے کلنڈر نو سار مناؤیا جاندہ ہے وہ بھی مینے دی تری کلنڈر نو سار نہیں مناؤیا جاندہ جویں آج جن چیت مینہ شروع ہویا ہے تے جے چیت مینے دے وچھ کوئی تیوہا رہا ہونا ہے تے وہ اے نہیں کہ بارہ چیت نو تیوہا رہا ہونا ہے وہ کمیں مناؤیا جاندہ ہے چندرما ترتی دے چکرتی دن چھ پورا کرتا ہے چودہ دن ہنے رہے ہوں دے نے چودہ دن چاندہ رہے ہوں دے نے وچھ پوراں ماسی تمس سے آؤں دی ہے جس ویلے سورج دا وڈا پکھ سورج دے سامنے ہیں سانو نظر آ رہے ہیں انہوں سے سودی کہنے ہیں سورج چندرما ود رہے ہیں ہر دن ود رہے ہیں تے جدو پورے تو ہو کے پوراں ماسی تو بعد کٹنا شروع ہوندہ ہے انہوں سے ودی کہنے ہیں اے جڑا منایے جاندے نے تو ہار اے سودی دے ودی انسار منایے جاندے نے عام طورتے پرچلت ہے کہ گروہ گوبین سنگھ مارے دا پرکاشو جڑا ہے وہ پو سودی ستمینوں ہوں دے سنے آجی آپ سننے آکھ سر پو سودی ستمینوں ہوں دے پو دی ست تریقنوں نہیں ہوں دا پو منے دی ست تریقنوں نہیں ہوں دا پو سودی ستمینوں ہوں دے جدو چندرمہ دا اکار ود رہے ہیں وہ دا بہتا حصہ سورج کے سامنے آ رہے ہیں انہوں سودی کہنے ہیں کہ جدو ستمان دن ہو جاندے ہیں مسیح تو بعد وہ ود رہے ہیں وہ اس دن گروہ گوبین سنگھ مارے دا پرکاشو جڑا ہے جاندے ہیں او دی وجہ کر کے ہر واری گروہ پر دی تریقنے جاندے ہیں گروہ گوبین سنگھ مارے دا پرکاشو جڑا ہے ایک سال سال دے وچ دو آر ہی آ جاندے ہیں ایک سال ہوں دا ہی نہیں وچوں ایسا زمان میں ہوں دا ہے دو سال گروہ گوبین سنگھ مارے دا پرکاشو جڑا ہے تریقہ دے ہو جیسا آگتا ہے وہ کارن کی ہے وہ یارہ دندہ فرق پہرے ہیں ہن جے یارہ دندہ فرق لگاتا اور چلدہ جاوے تیر رتہ بدل جاند گیا سوری دے ساونال جڑے مہینے آ رہے ہیں جو ہن جون دے مچ بڑی گرمی ہوں دی ہے تیر دیسی مہینے دے ساونال جڑا ہے ہار دا مہینہ ہوں دا ہے وہ دے بہت گرمی ہوں دی ہے پھر ہو بدلدہ بدلدہ تے چکر ہی سارا چینج ہو جائے گا ان برمی نے دیکھا کہ میرا اس سسٹم جڑا فیل ہو جائے گا وہ ہر تن سال دے بعد ایک مہینہ بدلندہ ہے تن سال دے بعد سال جڑا تیرہ مہینے دا ہو جاندہ ہے باران دے وجہے تیرہ مہینے دا ہو جاندہ ہے انہوں مد ماس کیا جاندہ ہے اور کیا جاندہ ہے کہ جڑا مد ماس ہے ایک بڑا اپشگن والا ماس ہے مینا ہے یہ دے بچ کوئی چنگا کامنی کرنا وہ وایگروں نے نہیں بنایا برامن نے بنایا اسے کر کے مد ماس ہے میرے ساتھ گروہ نے ہر دن پلا بنایا ہے سوئی دن سحاولہ جت پرب آوے چت جت دن وسرہ پار برام پھٹ پلے ری روت سانو تے ساتھ گروہ نے سمجھایا ہے کوئی دن مارا نہیں کیا ہر دن چنگ ہے ہر دن شب ہے ہر دن پویتر ہے کیونکہ میرے اکال پرخ نے بنایا ہے وہ دے رضا دے وچ بنیا ہے وہ دے پانے چھوڑے حکم چھ بنیا ہے وہ دے حکم چھڑ دا ہے وہ دے حکم چھکھاتا مہندہ ہے وہ دن کوئی بھی مارا نہیں ہو سکتا یہ پرمسہ نو پا جتے گئے ہن دنیا دے لوکا نے بیکھیا کہ ہر باری اے طریقہ بدل دیاں نے تین سال بعد مینہ ودا کے پھر وہ سورجی کلنڈر دے نال ہی میچ کرنا پہندہ ہے سورجی کلنڈر دے نال ہی ملونا پہندہ ہے جیسے قوم دے بدوانہ نے سوچیا کہ اسی گروہ دی سوچ انسار سورجی کلنڈر انسار ہی اپنے چوار منائی ہے سورجی کلنڈر اپنا بنائی ہے اتھے کھور بینتی کر دیاں دنیا دیاں جتنیاں وڈیاں کومہ نے انہاں سارے دے اپنے کلنڈر نے اسی سائی مت دا تیسی سارے جان دے ہیں وہ دے مطابق کی سارا جیبن سارے اپنے کامکار کر رہے ہیں قطع دسمبر تو بعد نماز سال جڑا اسے دے مطابق منونے ہیں مسلمان قوم دا ہزری کلنڈر ہیں دنیا دی ہر قوم ہندو قوم نے اپنا بکر میں کلنڈر بنایا دنیا دی ہر قوم نے اپنا کلنڈر بنایا ایک ترم گرانت ایک کلنڈر ایک قوم دی اڈری ہوت دی پہچان ہے کہ ایک قوم دو جیان قومانا لو بلکھن ہے دوسری قومانا لو الگ گیا اس کر کے ساڑی قوم دیکھ بڑے اکے ودوان پال سنگھ پورے وال نے کئی سالہ دی میند دے بعد سور جی کلنڈر بنایا سور جی کلنڈر بنایا اوڈے صاحب دے نال گرنانک پاشا دے پرکاش اصف تا شروع کر کے ساریاں تریقہ محت لیتیا اوڈے مطابق ہر واری گرپرب او سے تریق نو ہی آوے گا جویں گرنانک پاشا دا پرکاش اصف پانچ جنوری دا محت لیتا گیا تو ہر واری چینج نہیں ہوئے گا وہ ہر واری پانچ جنوری نو ہی آئے گا قوم دے پچھو بڑی دوبدہ ختم ہو گئی ہر واری جیڑا سانو برمان کو پچھنا پیدا سی جی کہا کہ ساڑھے گرگوبن سنگ مارے دا پرکاش اصف قدوں آئے گا ساڑھا کہڑا تو ہار قدوں آئے گا ساڑھا وہ غلامی ختم ہو گئی بڑی دیرک وچار تو بعد اوکے قومی وزوانہ دیاں کئی میٹنگاں ہون تو بعد سن دوہزار تین دے ویچ او اس نانک شای کلنڈر نو شروعمنی کمیٹی والوں لگو کر دیتا گیا قوم دے سر تو سچ جانو ایک وڑی گولامی لے گی جیڑی برامنی سوچ دی گولامی سی او گولامی لے گی لیکن دوہزار گیارہ دست دے ویچ اوہی شروعمنی کمیٹی جن نے او اس نانک شای کلنڈر نو لگو کیتا سی انہیں انہوں مڑھ کر رد کر دیتا یہ تھے کھوٹا دیتے ہیں ان چیز تھے ماما جدو دوہزار تین دے ویچ لگو کیتا گیا تین جگہ دے کمپروبائز کیتا گیا تین جگہ دے اتے سب تو پہلا گرنانک صاحب دے پرکاشت صاحب دا کمپروبائز کیتا گیا آج جن نے اتیاس کارانے کھوج کیتی ہے وہ سارے اس گلدے ہوتے سہمت نہیں ہے کہ گرنانک باشادہ اصلی پرکاشت صاحب جڑا ہے وہ تیرہ پرہ لیتا ہے ایک قدوں تک کہ میں ایک چھے مینے تک فرقنال منونا شروع ہو گیا ایک آل نہیں آئی تک سمجھ لگی ایک تک کمپروبائز کر لیا گیا جنہوں سی دیوالی کہنے آ تے سکھ کیونکہ دیوالی منونا چھڑنا نہیں چاہتا اسی نا بدل لیا تے بندی چھوڑ دے وسلم منونا ہے جی اسی جنہیں تے آسکارانوں پوچھی ہے تے گروہ ہارگبیند پاشا دی رہائی تے عمر سر پہنچنا دونے ہی او دونے ہی بندے جدو دیوالی منائی جن دی ہے جے بندی چھوڑ دے وسلم کہی ہے تے اس دن ہونا چاہیتا جس دن رہائی ہوئی کیونکہ ادھر بوونجا راجہ انونا نال رہا کر آیا وہ دے نال نہیں میل کھاندہ پھر کیا کہ نہیں جی جدو دربار سب پہنچ ایسان چھڑا کے ادھر آتش بھا جی چلائی گئی سی ادھر دوالی منائی گئی اس کر کے ایسی دوالی دے نال مناؤنے ہیں وہی طریق میل نہیں کھاندی ایتھر بھی کمپروبائز کر لیا گیا ایک ہولے ملے دی طریق تو تے بھی کمپروبائز کر لیا گیا ان لوڑتے ایسی کہ جتھے کمپروبائز کیتے گئے انہیں ودوانہ نو کٹھے کر کے ودوانہ دی صلاح لے کے جیڑے صحیح طریقہ نے وہ نیت کیتیا جاندیا اس دبدہ جو نکلیا جاندہ جتھے ایسی نبے پرسنٹ نکلائے ساں دس پرسنٹ باقی رہ گیا سی انہوں بھی ختم کیتا جاندہ لیکن نانک شاہی کلنڈر دے سود کرن دے نا دے ہوتے سود کرن دے نا دے ہوتے نانک شاہی کلنڈر دے قتل کر دیتا گیا آج نا نانک شاہی کلنڈر ہے لیکن طریقہ بکرمی کلنڈر انہیں سارنا دیئے ہیں طریقہ ودی صدی دے ساونہ لارہی ہیں گرپرب جڑے نے وہ بکرمی کلنڈر دے ساونہ لیت کیتے جارے ہیں چندرما دے گتی دے نال نیت کیتے جارے ہیں وہ دی ودی سوزی دے سابنال نیت کیتے جا رہے ہیں میں ایک سوال آپ جی نو پوچھنا چاہاں اور میں بنتی کرنگا میری گرل نو نال رسپانس کرنا جے دو ہزار تیندے بیچے اوکے ودوانہ دیاں کئی میٹنگاں کرنے تو بعد اس نو لگو کیتا گیا تک کہ یہ گلت فیصلہ سی جی گلت سی کے ٹھیک سی جی ٹھیک سی اور میں ایک دوسرا سوال پوچھنا چاہنا ایک کمیٹی بنائی گئی جس کمیٹی دے میمبر سن او سوال دے شرومنی گردوارہ پر بند کمیٹی دے پردان افتار سنگھ مکڑ تے دوسرے سن دم دم نیت سال دے مکھی ہرنام سنگھ تو ماں کہ اے دونوں اس وشے دے اُتے خوج کر کے نویاں طریقہ دا علان کرنگے اے نانک شاہی کلنڈر سود کرنگے اے نہ دونہ دے وچوں کوئی بندہ کلنڈر دے بارے پڑے ہویا جی ودوان ہرنام سنگھ تو ماں یا مکڑ صاحب افتار سنگھ مکڑ دونہ چا کوئی اس وشے دے بارے کھگول وگیان دے بارے پڑے ہوئے مارا موٹا انہوں گیان ہوئے کوئی نہیں ایک ودوانہ دی کمیٹی دا تیار ہویا آیا کلنڈر وہ دے وچ سود کرنگے دے واسطے کھما کرنا گروہ ماردی حضوریز کھلو کے ایسے لفظ نہیں سوب دے لیکن کوئی گوار بندیاں اولا دیتا گیا جنہوں اس وشے دی کوئی جانکاری نہیں سی جے او دو ہزار تین دے وچ کلنڈر صحیح سی تے دو ہزار دس دے وچ اس کلنڈر دے وچ کی کمی آگئی کہ انہوں اسے شروع منی کمیٹی نے اراد کر دیتا کہ یہ اراد کرنا جائز سی جی میں توڑ کو پچھنا چاہونا ساتھ سکت سوال ہونے ہی آیا اراد کیوں کیٹا گیا کی مجبوری سی بس جے ایک آلنوں سمجھ لما گے نا تے آج جڑا تسی میں نے وشا دیتا ہے نا سکھ کاؤں منو چنوتیاں اور سارا وشا تو انہوں سمجھ آ جائے گا جس دن نانک شاہی کلنڈر لاغو کیتا گیا آر ایس اس نے ہیڈ کو آٹر ناغ برتوں ایک بیان جاری کیتا گیا کہ اسی ایس کلنڈر نو بلکل برداشت نہیں کرانگے سکھ کاؤں منو اپنا کوئی علاق کلنڈر بناؤں دی اسی آگیا نہیں دبانگے کی ساڑے ہوتے آر ایس اس دا حکم چلتا ہے اسی انہوں نے دی آگیا دنال اپنی قومی فیصلہ کرانگے آر ایس اس ان دسے گئی تسی کی کرنا کی نہیں کرنا کیسی انہوں نے بھولا ہم ست سال دا اکالی دل دے ہوتے اکالی لیڈرشپ دے ہوتے زور پا کے دبا پا کے آجڑی سنت منڈلی بنی پھرتی ہے انہوں نے اپنے واسدے وچ کر کے انہوں نے ساڑے اپنی قوم دے خلاف کھڑا کر کے انہوں نے رائی نانک شاہی کلنڈر دا قتل کر دیتا گیا قتل کرا دیتا گیا قتل کران والے ٹول جڑے نے اکالی لیڈرشپ ہے کہ اصل طرح جڑے ہیں وہ ناگ پر ہیں آر ایس اس نے را دکھر آیا بس آسمس سے آجی جنہوں سمجھ لیئے دے ساری سمس سے آئے ہیں کہ سکھ قوم نو اپنا گلام بنا کے رکھن دی کوشش کیتی جا رہی ہے سکھ قوم نو برامنی سوچ دا شکار بنونا چاہوں دے نے گر نانک پادشاہ دی پوٹر سوچ نو پچھے چھڑکے سکھ نو واپس اسے برامن وادی چکر دے وچھ فسانا چاہوں دے نے آج اس سب تو بڑی چنوتی اسے تیت نانک شاہی کلنڈر دا قتل کیتا گیا جس وے لے پارت اداد ہویا کیا دینا اس تو پہلے سرڈل کئی وعدے کیتے گئے ماتما گندی نے اے وعدہ کیتا کہ پارت دے اتر پورا وچھ ایک خطہ نیت کیتا جائے گا جیڑا سکھا نہیں راکھوہ رکھے آ جائے گا جیتھے سکھ ازادی دا بگ مان سکن اے وعدہ کیتا گیا کہ جدو پارت ازاد ہوئے گا اوہ دا نوہ سفدان بنیں گا جو سفدان بناندے بج سکھاں دی رائی لائی جائے گی کوئی ایسا سفدان پروان نہیں کیتا جائے گا جیڑا سکھاں منظور نہ ہوئے اور جس وے لے پارت ازاد ہویا سکھاں نے ویکھیا بھی ساڑھے نال تا ودکرہ ہونا شروع ہو گیا سگوں کچھ ملندی بجائے الٹا کام شروع ہو گیا ساڑھے نال ودکیاں کیتیاں جا رہی ہیں سکھ لیڈرشپ جا کے جوارلال نیرون ملی جوارلال نیرون پندت نیرون ایک لائن دے وچے لفظ گل ختم کر دیتی انہا کیا جی تو ایسی ساڑھے نال آہ وعدے کی تیسن وہ کبھو پورے کہتے جانگے جوارلال نیرون کیا سردار صاحب اب وقت بدل گیا ہے ایک لائن کہتے والیدیاں گلہ کر دے ہو وہ تو تسی بھی گلام سا ہو اسی بھی گلام سا انہاں وقت بدل گیا ہے اسی حاکم بان چکے ہیں تسی سمجھ لو اس گل نو تو انہاں سمجھنا لپتا لگ دے چنگ ہے کہ ہن تسی گلام جے پندرہ اگست انیس سو سنتالی نو دیش ازاد ہویا اٹھ اکتوبر انیس سو سنتالی نو صرف ڈیڑھ مینے دے بعد دیش دے ہوم منسٹر آج جنہاں سی بڑا مان دینے ہیں سردار ہوندہ انہاں نے سرکلر جاری کیتا سارے دیش دے ڈسٹرک کولیکٹرز نو ڈی سی جنہاں نو اسی کہنے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز نو کہ سکھ قوم ایک ذرائم پیشہ قوم ہے سکھ سارے کرمینل ٹرائیب کرمینل ٹرائیب ذرائم پیشہ قوم نے انہاں دے خاص نظر رکھی جاوے جئے لوڑ پوے تے انہاں گوڑی مارن تو بھی گریز نہ کیتا جاوے انہاں دی کوئی گل برداشت نہ کیتی جاوے تاکہ انہاں پتہ لگ جائے کہ حاکم کون نے تے تھے جنتہ کون نے جس سے لئے دیشنا سمدان بنایا گیا دیشنا سمدان بنایا گیا وہ دے وچے ایک تارہ پائی کی تسی بڑا سنیا ہونے اکثر سنیا ہونے تارہ پچی دو بھی تارہ پچی دو بھی دے وچے سکھ قوم نو ہندو قوم دا ایک انگ درس آیا گیا جین ترم نو گد ترم نو سکھ قوم نو ہندو قوم دا ایک انگ درس آیا گیا وہ آجوی پچی دو بھی تارہ جڑی ہے وہ آجوی لاغو ہے اصلی سمسیاں خالصہ جی ہے اے سانو زبردستی اپنے عدین رکھنا چاہو دے نے کیشہ تاری ہندو بنونا چاہو دے نے انہیں کوئی پرابلم نہیں شکیشہ تاری رہی ہے وہ کے اندرے وچار تارہ برہمان دی لیلو سوچ برہمان دی لیلو وہ دے مطابق سب کچھ کرنا شروع کر دیو انہوں باقی جنیاں سمسیاں نے نا اے دا بائی پروڈکٹ ہے اے دے وچوں نکلیاں نے ایک سمسیاں میں تو انہال شیر کیتی انہانک شاہی کلنڈر آلی انہ سمسیاں دی کے لڑی ہے لڑی کانٹینیس چل رہی ہے کسے قوم نو برباد کرنا ہوئے وہ دے کاردے وچ وکھرے میں کھڑے کر دیو جنہیں وکھرے میں ودہ جان کے پروار ٹوٹا جائے گا اسی اپنے کارج ویکھ لئی ہے دنیاوی طورتیں اپنے پروارہ سے دیکھ لئی ہے جساڑے پراوان پراوان دے وچے مات پید پیدا ہو جان پروار ٹوٹ جاندہ ہے پتہ پتر دے وچے مات پید پیدا ہو جان پروار ٹوٹ جاندہ ہے بلکل اے ہی حالت قوم دی ہندی ہے بلکل اے ہی عوستہ قوم دی ہندی ہے کسے قوم دے وچ ودہ ودہ سمسیاں میں کھڑیاں کر دیو اے تے گل جیڑی میں کر لگانا اے ازادی تو بھی پہلے دیئے لیکن برہمن اپنا رول پہلے دن تو پلے کر رہے ہیں گرتہ عام ازاد ہوئے منتاں تو بڑی خوشی تھی گل سی سکھ قوم واسطے بڑے چادی گل سی اے فیصلہ ہویا کہ ایک سکھ رید مریضہ بنائی جائے جنہاں ساری سکھ قوم ایک لڑی چپ روئی جائے قوت ودی اگل مبارک ہونا دی سوچنو جنہاں نے ایک عال سوچی انہاں سکھ رید مریضہ جسے لئے تیار ہوئی تیک ودوانہ نے ایک عال سمجھ لئی کہ راگ مالا گربانی نہیں ہے شاید کئیاں دی پابنان ہوئے تھے تھوڑی تکلیف ہوئے کیونکہ ساڑھے اندر وڑ چکی ہے ساڑھے مان سکھ تو عورتے ساڑھوں تے قابض ہو چکی ہے یہ ہو جیان گلہ ساروں سننچوی تکلیف ہوندی ہے پر میں جنہاں سچائی آنے تو آڑے سامنے رکھنا چاونا میں کھما کرنا ایک گستاہی کرنا گا میں تھے کہ اپنے گرو دے نال وفا داری میں جسے لئے گرو گراند صاحب دی حضوری دے بچ کڑا گرو گراند صاحب دی تابعہ دے بچا تے صرف سچ بولنا میرا فرض ہے وہ توانو چنگا لگے یا موڑا لگے میں کوئی کومیڈین نہیں ہے کہ توانو خوش کر لی آیا بھی میں ہو جیان گلہ کرنا تو اسی حص ہو تو اسی خوش ہو کے جاؤ بائی صاحب نے بڑیاں ودیان گلہ کی تیا نہیں میں اس مقصد لی نہیں آیا میں تھے جو قوم دے سامنے اج سچ مچ چنوتیاں نے وہ تاڑے سامنے بکھنا چاونا میں صرف یہ دسنا چاونا کہ جسے لئے بھی باد کھڑے ہوندے نے کھڑے کرنے سوکھے نے حل کرنے کے ڈے اوکھے نے اس میں لئے اے سوال آیا کہ راگ مالا بانی نہیں ہن راگ مالا بانی کیوں نہیں ست گرو نے مندامنی دے ویچ گرو گراند صاحب دی بانی نو سیل کر دیتا ہے مندامنی دا مطلب ہی ہوندے سیل کر رہا گرو گراند صاحب دی بانی نو اتھے آکے مند دیتا ہے مندیں سیل کر دیتا ہے ایسے کر کے اور ایک اور بڑی محضر تو انکال دسا آپ گربانی اشارت پڑھ دے دے سارے ہوں گے اسی بڑے پاگھانے جی بیٹھے ہو سارے میں نے پورا وشواس ہے سارے گربانی پڑھ دے ہوگے پر اسے کدھی تیان نہیں دیں دے جیسے کر گرو گراند صاحب دی بانی پڑھی ہے نا ہر باند دے بعد ایک گنتی دا لفظ ہوندہ ہے ہر پدے تو بعد جی چار پدے ہیں دا شبد ہے منلو چو پدے نے چار پدے ہیں دا شبد ہے تے ایک پدہ ختم ہوئے گا ایک کائے گا پھر رہاودی پنکتی آئے گی او دے پھر پھر کائے گا کیونکہ رہاودی پنکتی نو شبد دا تا تسار گنیا جانتا ہے وہ پدے ہیں چنی گنی جانتی ہے اصل دے وچے جڑا اسی کیرتن بھی کرنے آنا کہ ما کرنا میرا مطلب کسی نو کریڈی سائز کرنا نہیں لیکن کچھ گلنا سچی ہیں جڑی دسنیاں پیان گیا راگی دے واسطے ضروری ہے کہ رہاودی پنکتی نو دار بناوے توڑے سمیت میں ہی بہت اندھ مانے آن بھائی سب نے بہت منور کیرتن کیتا امرت ورکھا کر رہے تھا ساڑ جانو جی کردہ سی ہور کیرتن کری جان لیکن اینا شبد لایا امرت سر ساتگر ساتوادی جتن آتے ایک اوہا ہانسو ہو ہے یہ چوتھا پدو ہے راہاودی پنکتی نہیں ہے شبد دا چوتھا پدو ہے راہاودی پنکتی نہیں ہے توانو خوش کرندے واسطے کہ ما کرنا گرو نال بھی اب اسی تھوڑی بطی ٹھکی کر لینے ہیں تاکہ سنگت خوش ہو جائے آسوڑی کمزوری ہے کہ پر چارکش رہنی دی ساتھ آتے مقصد ہونا چاہیے گرو نہ رس جائے گرو نہ نراز ہو جائے گرو دے صدان تو اُلٹرنا کوئی گل ہو جائے سنگت ہے خوش آپ پہ ہو جائے گی جسے لئے گرو خوش ہی تھے جس گرو دے سچائی پیش کر رہے ہیں میں آپ نے کال دا باب سابا ساتھ گرو نے ہر شبد دے بعد گنتی درج کر دیتی ہے ایس کر دے ویچ ہون تک کنے شبد آئے نے ایس راگ دے ویچ کڑے پادشاہ دے کنے شبد آئے نے انہوں اس طرح سیل کر دیتا ہے کہ او دے ویچ کوئی ملاوٹ نہیں کیتی جا سکتی یہ نہیں کیونکہ کوئی لکھ نہیں سکتا لکھنو تو بیچ کوئی لکھتا بھی لیکن جے لکھے گا تو فوراں بھڑیا جائے گا ایڈے لا جواب طریقے نال ساتھ گرو نے ساری گرو گراند صاحب نے لوگ کیتا ہے لوگنگ سسٹم کیتا ہے ہر شبد دے بعد لوگ کرتا ہے ہر شبد دے بعد کہ او دے کوئی ملاوٹ نہیں کیتی جا سکے اور او دے بعد مندامنی دے آکے سارے گرو گراند صاحب دی بانی نو موند دیتا ہے ہون جیڑی راگ مالا آ رہی ہے ہون مندامنی تو بعد آ رہی ہے ایک نمبر جتنیاں بانیاں گرو گراند صاحب دے ویچ درج نے جے گرو صاحب دی بانی ہے تے ملا شبد آیا ہے جے پگت صاحب دی بانی ہے تے پگت صاحب دا نہ آیا ہے بانی پگت کبیر جیو کی بانی رو داس جیو کی ہر در سنکیت آیا ہے ایدھے اٹھے کوئی سر لیک نہیں نہ کسے پگت صاحب آندر نہ نہ گرو صاحب آندر نہ میں تنوں ہونے دسیاں کے بندہ دی گنتی نال نال چل رہی ہے ایک بند کمپلیٹ ہویا ایک پاتہ رہاو دی پنگتیاں پھر ایک آ گیا دوجہ بند کمپلیٹ ہویا دوجہ پدہ کمپلیٹ ہویا دو آ گیا تیجہ پدہ کمپلیٹ ہویا تن آ گیا جے اشٹ پدی ہے اٹھ پدے کمپلیٹ ہوئے تھے اٹھ آ گیا جے سولہ نے جے سولہ پدے کمپلیٹ ہوئے جے سولہ آ گیا نال نال گنتی پھائی ہے اے تھے چھے دے چھے پدے آدھے بعد ایک لکھیا ہویا ہے پڑھ لو میری گلتے بشواس نہ کرنا اج کار جا کے گرو گراند صاحب مہاریدی بانی کھول کے پڑھ کے دیکھنا اچھوٹتے نہیں بول رہا ہون گرو گراند صاحب دے ویچے کتی راگ نے گنے جا سکتے نے ہر راگ جوتے سر لیکھ ہے اے جڑی رچنا وہ ختم کتے ہوتی ہے کھشٹ راگ ان گائے سنگ راگنی تیس سبے پتر راگن کے اٹھارے دس بیس کھشٹ راگ ان گائے پیانا تھے کنے گائے یہ میں بات چیز دسنا کنے گائے کھشٹ راگ ان گائے انہیں چھے راگ گائے سنگ راگنی تیس نالے تی راگنیاں گائیاں چھے تی چھے تی جی چھت تی سبے پتر راگن کے نال راگن کے پتر بھی گائے کنے گائے اٹھارے دس بیس اٹھارہ تے دس اٹھائی اٹھائی تے وی اٹھالی اٹھالی تے چھتی تے گرو گراند صاحب دوچ کنے راگنے تھوڑا جاتے آندے دی کالے مرنہ تے آپ پہ ہی ہو جانتا ہے مرنہ تے آپ پہ ہی ہو جانتا ہے گرو پیارے ہو جس سے لے سکھریٹ مریضہ تیار کیتی جا رہی سی سارے ودوانی کے پاسے سن کہ راگ مالا بانی نہیں ایدھا سروت لب گیا کتھوں آئی ہے ایک کام کندلہ نہ دی ایک رچنے او دے ایک سو چونتی بندہ نے وچو چھے بند لے کے اتھے پا دیتے گئے ایک نرف کی ہے راج دی کام کندلہ او دے کسے دے نال جڑا تبلہ وجاؤنڈا لے او دے نار عاشقی ہے او ایک راج دربار دے وچے وہ نرت کر رہی ہے وہ تبلہ وجہ رہے ہیں انہیں خشت راغ انگ گائے انہ دی گل ہے خشت راغ انگ گائے سنگ راغ نہیں تیس سبہ پتر راغن کے اٹھارہ دس بیس اس نے جس نے فیصلہ ہو گیا ایک ودوان نو چن لیا گیا جدا چنگا نا سی او دے کلو کوا دیتا گیا کہ دیکھو پائی ایدھے بارے اجے دبد ہے انہوں گرو گران صاحب جو کڑے آنا جاوے گرو گران صاحب جرہن دیتا جاوے گرو گران صاحب ہے دے بغیر نا چھاپے جان لیکن اپنی مرجی یا کوئی پڑے یا نہ پڑے انہوں تھے ریت مریادہ جو لکھیا ہے بھی چل دی ریتی آواز پوک پالو پاہ میں مندامنی دے پالو تھے پاہ میں راگ مالا پڑھ کے پالو میں نے کہا دسو جی جہے تسی اکھانڈ پاٹ کرو جب جی صاحب پڑھنا لازمی ہے کہ نہیں توڑ کو پچھنا چاونا سکھمنی بانی پڑھنی لازمی ہے کہ نہیں آسا دیوار پڑھنی لازمی ہے کہ نہیں گرو گران صاحب جیدہ کوئی شبد چھڑیا جا سکتا ہے نہیں کیوں نہیں چھڑیا جا سکتا کیوں کہ گرو بانی ہے تیجے سے لے ایک فیصلہ کر دیتا گیا کہ راگ مالا پڑھو یا نہ پڑھو توڑی مرجی ہے تیدہ مذہب بانی تھے نہیں نا دسو جی ہے آسی آج تک چھڑ سکے کاؤں باتے وچی دبدا کھڑی کر دیتی گئی ستکاریوک ویجی رہنہ صاحب دے کر میں ٹھہر ہیں انہاں کلو پہلاویں سیوہ لہی سی ہونویں ساتھ گرو نے ایسے گرو سکھان دائی میل بکشا انہاں دے کاریاں جگل ہو رہی سی ماسک کھان بارے میری عمر چوتر سال دی ہے آئی تو تی پینتی سال پہلے تک سکھ کام دے وچہ مغاستہ کوئی مدہ نہیں سی کوئی مدہ نہیں سی کوئی کھاوے یا نا کھاوے دی مرضی ہے کھان بارے انہوں کوئی نہیں سی کہندا تو سکھ نہیں تو نا نا کھان بارے انہوں کہندا سی تو سکھ نہیں کسی مرضی ہے کھالا وے نا کھاوے میں کسے بھی بات چنا جاوہاں صرف دو گلہ توانا ساتھ یہ کرنا چاونا میں ساتھ گرو کہندے ہیں ماس ماس کر مورک چگڑیں گیان تیان نہیں جانے ماس ماس کر کے مورک چگڑ دینے کیوں چگڑ دینے کیونکہ گیان کوئی نہیں گیان تیان نہیں جانے کون ماس کون ساگ کہاو ہے کس میں پاپ سمانے ہیں ماس کر رہا ہے کہ ساگ کر رہا ہے کئی دیوچھ پاپ وڑیا پہ ہے دونوں جیو نے آج سکھ قوم دیوچھ ماس ایک اڈا وڈا مدہ بن گیا ہے اب میں تھے سٹیئی تھے کھلو کے انہی گل کہندی جرت کر رہے ہیں کسے پرچارک جرت نہیں کہ سٹیئی تھے بے کے ماس دی گل کر چلے بیٹھے آپ نے گروہ پرنایاں ہویاں میں نے اس کہلتی کوئی چندہ نہیں باہر جا کے کی ہڑا ہے میں ساریا گلہ چھڑ دیاں جے اسی چگڑ رہے ہیں تیئے دیوچھے کوئی شک نہیں کہ گروہ دے فیصلے ہیں ان سارا سی مورک ہیں گروہ نے فیصلہ کر دیتا ہے ماس ماس کر مورک چگڑ ہے جان تیان نہیں جانے ہیں کون ماس کون ساگ کہاو ہے کس میں پاپ سمان ہے ساتھکور کہندھ نے جیتے دانے آنکے جیاں باجنک ہوئے پانی جیو ہے جت رہا سب کوئے پائی سب انہیں کیتن کر رہے ہیں نانک چنتہ مت کرو چنتہ تس ہی ہے جل میں جنگ تو پائن تنا بھی روزی دے کمیں روزی دے رہے ہیں وہ تھے ہٹنا چل رہی نہ کوئی ونج کرے سودہ مول نہ ہو رہی نہ کوئی لے نہ دے وہ تھے کمیں ہو رہے ہیں جیاں کا آہار جیاں کا آہار ہاتھکور نے بنایا ہے سسٹم میتنی بنایا ہے تسیل نہیں بنایا ہے اج کدہ بڑا ویواد ہے قوم دے وچے اس گلتہ کس سے قوم نو تسیل گولام بنا کے رکھنا ہے وہ دون سب جو ودیہ طریقہ ہے انہوں واپس سے لڑا دیو لڑی جو سکھو لڑو ماس دے نہ آتے لڑو لڑو راگ مالا دے نہ آتے لڑو دشمن نے سوچ اللہ چل کے ویکھ لئی ہیں دشمن نے سمجھ لیا کہ جنہ چر سکھ گرو گران صاحب دے نہ لگا ہویا ہے گرو گران صاحب دے لڑ پڑیا ہویا ہے گرو گران صاحب موجود نے سکھ وچار تارانو ختم نہیں کیتا جا سکتا سر سری آقا اور سچ جانو میں کنی بڑی آئی کرنا اپنے گرو دی کنی دور اندیشی سی میرے گرو دے بیچے سارا گیان دا ساگر گرو گران صاحب دے وچ پار کے سکھنو حکم کر دیتا آگیا پہی اکال کی تبہ چلائیو پانتھ سب سکھن کو حکم ہے گرو مانیو گرو مانیو بس آگ گرو گران صاحب دے تسی گرو من دے ہو یہ سب تو بڑی تکلیف ہے دشمن نو سانو سو برہب نہیں وچارتا رہا وچل پیٹیا جائے جس ویلے گرو گران صاحب دے بانی پڑ دے ہیں منو کہیے رہی بڑی حرانگی بھی ہون دی ہے اسی گرو بانی بھی پاڑ دے ہیں کرم بھی ہوئی کر رہے ہیں جڑے گرو گران صاحب دے وچ سے انہوں بنا کیتے ہیں کہنے سادگری بانی کہنے پڑ پستہ سمدک بادن سل پوجس بگل سمادن مکچوٹ بیبوکن سارن ترے پال تحال بچارن گل مالا تلک للاٹن دوے توتی بستر کپاٹن جے جانس برمن کرمن کیجی جے جانس برمن کرمن سا فوکٹ نشجو کرمن سادگری کہنے جنہوں ترم دے کام سمجھ رہے ہیں اند وشواس دے کامنی اند وچنا وڑ جائیں اور میں دسو سیکھ کےڑا کامنی انہ چو کر رہے ہیں کےڑا کامی جڑا سی نہیں کر رہے ہیں سادگری گرو گراند صاحب بکشش کرن میر کرن ماف کر دن داسنو بڑے بڑا پاپ کر لگا کہتے ایسا تھے نہیں سنو مورتی پوجواتے ہٹایا سل پوجن تو ہٹایا اسی جڑنا سی گرو گراند صاحب دی روح نہ لی اسی جڑنا سی گرو گراند صاحب دی پاون بانی نہ لی اسی گرو کو نو چولی بھلا کے گرو دا گیان لینا سی اس گیانو حردت سمونا سی اس گیانو رسال جیون بطیت کرنا سی سکھوں کے تے ایسا تھے نہیں اسی پتھر دی بجائے کتاب بوجن لگ بے ہوئی ہے تو انو جننی کے تکلیف اس سنن چوئی ہوئے گی اس تو کتے زیادہ میں نو کہنے چھوئی ہے کہ میں اپنے گرو نو کتاب کہہ سکنا لیکن جی گرو دا کیان نہیں نہیں لے رہے گرو گراند صاحب دی بانی ساڑے ہردت نہیں جا رہی صرف ہونے ہاں متھا ٹیک ہے پر کرما کر کے چلے جانے ہاں سونے سونے دربار صاحب سویرے پروگرام سندے ہو دربار صاحب تو ڈائریکٹ لائیو ہوندہ ہے ایک رمالہ سویرے پہ اٹکیتا جاندہ جڑا وہ دی قیمت تقریباً ڈیر تو دو لکھ روے ہوندی ہے ایک رمالہ دے سیٹ دی سات رمالہ دے سیٹ ہوندہ ہے سات رمالہ دے دبا کے رکھنے ہیں گرو گراند صاحب نو سات رمالہ دے سیٹ ہوندہ ہے ڈیر تو دو لکھ دی قیمت ہوندی ہے کٹو کٹ بڑا کوئی غریب ہے تو اللہ خدا ہوئے گا اس تو کٹ دے رمالہ ہے کوئی نہیں ہوتھے وہ بنا کے دینا لے دو ہی دکانہ نہیں انہوں کو لئی لینا ہوندہ ہے انہوں نے قیمتہ نیت کی تھی ہو یا نہیں ایک رمالہ ایک دن چڑھایا جاندہ ہے ایک دن کیوں دوبارہ کیوں نہیں چڑھایا جاندہ واری نہیں ہوتی رمالہ چڑھا ہونا لیا دی لائن لگی ہوئی ہے دو سالہ دی بکنگ ہو چکی ہے کس دن کدھا رمالہ چڑھنا ہے اوڈے بعد تسی ویکھو ہر پانچ منٹ دے ویچ دس رمالے پچھے ہور پیٹ گیتے جا رہے ہیں دس رمالے ہور پیٹ گیتے جا رہے ہیں وہ کتھے جاندہ ہیں رمالے ہیں جڑھا دیر دو لکھا دا رمالہ ہوندہ وہ کتھے جاندہ ہیں دو جی بیٹے چڑھا دا نہیں سکھا تو گرو دی سکھا لے کے کہ کسے گریب دا تن کجنا سی کہ تو اس پلے کھچ بہ گیا کہ میں رمالے دلال گروہ نو کج دیاں گا تو گروہ میری پاتھ کجے گا گروہ رشوت کھو رہا ہے بھی تو رمالہ دائیں گا تو آئی تری پاتھ کجے گا گروہ نو رشوت نہیں دائیں گا تو گروہ تری پاتھ نہیں کجے گا ساری جندگی جدوں دا جمعہ ہیں تری پاتھ کوئی اور کج دا رہے ہیں کسے اور نے کجی ہے انتے نو وہ تھے ہی رمالہ پیٹ گرن دی لوڑ ہے روزو ہی کر رہے ہیں جے ایک عرم کر رہے ہیں پھر کھمہ کرنا پھر پوجہ کر رہے ہیں کتاب دی میں اپنے وشت واپس آوا ساتھ گروہ نے بکشش کی تھی سکھنو گروہ گرن صاحب نال جوڑیا آج سب تو بڑی کوشش ہے کہ سکھنو گروہ گرن صاحب نال کو اس طرح توڑ دیتا جائے گروہ گرن صاحب نال توڑندے کئی تجربے کیتے گئے ایک تجربہ یہ جڑا میں ہونے تو سانجا کیتا کہ پوجہ کرو گروہ گرن صاحب دی پڑے نہ بانی نہ پڑو پوجہ کرو اور دیری دارہ بڑے طریقے نال پڑھ ساکھیاں کیا کہ سنائیاں جاندیاں نے کانیاں کہ جی سکھنے بانی پڑی گلت پڑ گیا گروہ مارے نے دوجہ سکھنو بلائیا کہ آدھے تھپڑ مار کہ گروہ بانی گلت پڑ گیا او پلے ہو جڑا آج گلت پڑے گا وہ ہی کل ٹھیک پڑے گا جڑا پڑے گا ہی نہیں جڑا اس دار کر کے پڑے گا ہی نہیں گروہ بانی انہیں ٹھیک کہ وہ پڑنی ہے کہ وہ ٹھیک پڑے گا جی جڑا پڑے گا ہی نہیں ایک دار پیدا کر دیتا گیا سکھ بانی نہ پڑے پوجہ کر دارہ بے گروہ بانی نہ پڑے اس پاسے لائے دیتا گیا اکی طریقہ سی گروہ گرن صاحب نے توڑن دا طریقہ ہے سونے دیے پالکیاں بناو سونے دے کلش چڑھاؤ سکھو دے میں چل جیا روے انہوں ستکار سمجھے جڑا اصلی ستکار ہے ساتھ گر کی بانی ستھ ستھ کر جانوں گر سکھو اس ستکار نہ کریں اس پاسے نہ جاوے جس نے بیکھیا کہ اے وی پورا نہیں چلدا بہت گنتی پامے اس پاسے تربین دی ہے لیکن سوجوان بھی نے پڑن والے بھی نے وچارن والے بھی نے قوم جاگرت کر دے رہن دے سوامی سمیتے ہوکا دے رہن دے کہ گرو پیار ہو اس لیے کہ ہم گربانی پڑھنا ہے گربانی نو سمجھنا ہے گربانی نو وچارنا ہے پھر گرو گرن صاحب ایک شریک پیدا کیتا گیا گرو صاحب نے اتنی لا جواب طریقے میں گرو بانی نو سیل کیتا کہ او دے وچھ ایک پنکتی دی ملاوٹ نہ کیتی جا سکے ایک پنکتی بھی جڑی ہے برداشت نہیں گرو گرن صاحب دی بانی تو بھار دی تو ایک پورا گرنٹ نال ٹکا دیتا گیا میں کوئی بواد نہیں کھڑا کرنا میں اس بارے ہور نہیں گل کرنی صرف دو گلہ تو انہوں پچھنی ہیں فیصلات اسی کرنا ہے اور میری گل نو رسپانس کرنا ساڑھا گرو صرف گرو گرنٹ صاحب ہے یہ دبی تو کوئی شاک نہیں گرو گرنٹ صاحب تو سواگو دودھا گرو ہے جی کسے ہور کتاب تے گرو لکھا جا سکتا ہے تے پھر اس دسم گرنٹ تو تے دسم سری گرو گرنٹ صاحب کیوں لکھیا جا رہے ہمیں ایک سوال پچھنا چاونا گرو گرنٹ صاحب آشاد ہے برابر کسے ہور گرنٹ صدا پر کاش ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دی برابر پھر پٹنا صاحب حضور صاحب کیوں کیتا جا رہے ہیں میں پچھنا چاونا بس اور کوئی سوال نہیں بیرا کتی لکھی ہوئی بانی بلکل میں دے بارے کچھ گل کرتا میں دے صرف دو گلہ مددیاں پچھنا چاونا بھی گرو گرنٹ صاحب آشاد ساڑے گرو نے ہور کسے کتاب نوں آج تک دنیا دے چار وید نے آہ ہن کئی سکھ قوم نوں رالے گاڑ کرنے دے واسطے کیا جن دے آجی گرو گرنٹ صاحب پنجمہ وید ہے یہ بھی بڑی بڑی ساجش جائے گرو گرنٹ صاحب وید نہیں یہ چارہ ویدہ تو الگ ہے یہ تک کوئی ملاب نہیں چارہ ویدان دنال کسے ویدنو گرو دی پدوی حاصل نہیں اگر گرو دی پدوی حاصل ہے تے صرف تے صرف گرو گرنٹ صاحب نوں حاصل ہے جے گرو گرنٹ صاحب نوں گرو دی پدوی حاصل ہے تے کسے ہور کتاب تے گرو شبد لکھ دیتا گیا اسی کمیں برداشت کر لیا جے گرو گرنٹ صاحب تے سوا کسے ہور گرنٹ نوں گرو دی پدوی حاصل نہیں تے گرو گرنٹ صاحب تے برابر ایک دوسرے کتاب رکھ کے وہ دا پرکاشک میں کر دیتا گیا برابر خالچہ جی گلہ کچھ کوریاں ہو سکتی ہیں تکھیاں ہو سکتی ہیں میرا بولن دلہ زیچی بھی ہو سکتا ہے کچھ دکھا بن ہوئے میں کوشش کرنا نہ آئے پر کئی واری گسے دے وچ نہیں جوش دے وچ یا روز دے وچ کچھ لفظ نکل آن دینے پر میرا اصلی مقصد صرف ایک کو ہے گرو گراند صاحب دا لڑک اٹھ کے پھاڑ لو کوئی سمسیاں نہیں جے کوئی سمسیاں نہیں جے صرف ایک گلدہ مرنا کر لو میرا گرو صرف تے صرف گرو گراند صاحب ہے میں جیانگا مرانگا گرو گراند صاحب دا لڑکے مرانگا جو مرجی حالات ہو جان گرو گراند صاحب دا لڑنی چھڑا گا دنیا دی کوئی ساجش تو انہوں ختم نہیں کر سکتی کوئی اپنے رچرالگاڈ نہیں کر سکتی ساتھ کرو ساڑا انٹی جذبہ گرو نال جوڑی رکھے ہیں ساتھ کرو ساڑا انٹی جذبہ گرو نال جوڑی رکھے ہیں سما بہت نیڑے پہنچنے ہیں دعا سے کم انٹر آ گئے نہیں دوک اگلہ ضرور سانجیاں کرنی آنے اج دشمندی اور ساجش دے وچے جانے انجانے اسی شامل ہو گئے ہیں جس ویلے ساجش نو سمجھیا نہ جاوے اور گولیاں کر دیتا جاوے وہ بہت بڑی کمزوری ہندی ہے اج سکھ اور سارے برامنی تو آرمنہ ان لگ پہا ہے میں یہ ایک ایک دا ویروہ کروں گا بڑی لنبی گالبات ہو جائے گی میں ایک دو سنکے تک دورتے کر دیا ہنے میں گال کی تیسی دوالی نے چھڑڑنا نہیں جاؤں دے اسی ہوتا نام بدل لیا نام کرن چینج کر لیا اسی دوالی دی بجائے اسی کہا نہیں اسی بندی چھوڑ دے بس منا رہے ہیں مناؤنا ادھا نہیں ہے اور مناؤنا میں ادھا ہی ہے اسی میں آتش باجیاں چلاونی ہیں وہی پٹھاکے چلاونے ہیں سیکھ کام دے صدانتان دے الٹ کام کرنا ہے ساتھکرو نے جس پوڑن گرو کیا انہوں اسی دوشت کرنا ہے اسی ہوتے بچ گندگی پھیلاؤنی ہیں وہ کام اسی کرنے نے لیکن اسی تو آرمنہ رہے ہیں دنیا دے اتحاس دے وچک انقلاب سی جس صلی اللہ میرے گرنانک پاشا نے کہا سی سوک میں ممندہ آکھی ہے جت جمع راجان جتے اے وچار چل رہی سی کہ عورت جیڑی پیار دی جتی ہے انہوں دبا کے رکھو جتے سانت تلسی داسورگیاں نے کہا دیتا ٹور گوار سودر پسو ناری یہ سب تالن کے ادھکاری پانچوں تالن کے ادھکاری ٹور گوار شودر پسو انہ دنال ملاتا ناری عورت نو وہ تھے جس لئے گرنانک کہن دے نے دنیا دے لوکوں پانڈ جمعی ہیں پانڈ نمعی ہیں پانڈ منگن ویا پانڈ رو چل رہا دوستی پانڈ رو ہو رہا اور گرنانک دنیا دے لوکوں ونگار کے کہن دے نے سوک کیوں ممندہ آکھی ہے جت جمع راجان دنیا دے لوکوں جنہ نے وڑے وڑے پاتشاہ نو جنم دیتا ہے وڑے وڑے رشیاں منیا نو جنم دیتا ہے انہوں نے مندہ کہن دے ہو سنو ایک برابری دا احساس کرایا اسی کار گرستی چلان دے واسطے پتری پردان دیش ہے مرد پردان دیش ہے جو میں ایک دیش دے وچ پردان منتری چل لینے دیش نو چلان دے واسطے سوبے دا کام چلان لے ایک مک منتری چل لینے اسی کار دے وچ آدمی نو اجکار دے دیتا کہ تیرے کئے مطابق کار چل لے گا لیکن وہ دا اے مطلب نہیں کہ عورت نیمی ہوگی وہ دی برابری ہے وہ برابر صلاح دین دے کابل ہے صلاح دین وہ دی صلاح نال چلتا ہے دونوں پہیے برابر چلتے انہیں دے گڑی چلتی ہے جے چار پہی ہیں تو دو پہی ہیں پہیے کے ان پر چھے جانا ہے دو گے جانا ہے تو گڑی نہیں چل سکتی برابری دیتی ہے آج او برابری دا احساس قوم چو ختم ہو رہا ہے آر اکھڑی دا چو آرہا ہوں دا ہم دے ویر بھی بنی پھر دے نے میں آتا بڑا حران ہونا کہی آری کسے بندے نوں امتیانچ اول آوے سیٹیفکیٹ ملے جی بھی یہ فسٹ آیا تو گلچ پاوے لوکٹ پاکے تو رہا پھرے میں فسٹ آیا بڑے مانتی کال جائے وہ دا تہاک بندہ ہے کوئی میرے ورگا مورک فیل ہو جائے تے فیل دی مارک شیٹ گلچ پاکے تو رہا پھرے تے لوگ کی سیانہ کہنگے کہ مورک جی کی کہنگے جی اسی گرو دے حکم دے اُلٹ کم کر کے کہ پین دی رکھیا پر آ کرے گا دے رکھیا ہوگی پین آپ رکھیا کرن دے کابل نہیں عورت آپ اپنی رکھیا کرن دے کابل نہیں جو رکھری جڑی ہے کئی کئی دن بنی رکھنے ہیں نہیں جی رکھری ہے نوہ جو تارنا نہیں فیل ہوندہ سیٹیفکیٹر لا کے رکھنا ہے اسی بیسی گرو دے گل نہیں مننی گل رکھری تک نہیں گل ورتاں تک نہیں گل میریا پینہ تک نہیں گل ساڑے ساریاں تک ہے یہ اسی وہی بامنی کرم کرنے شروع کر دیاں کے سمجھ آ رہے ہیں میں گلنا دو کرنا چاہوں تھا اس میں ایک گلت ہے پھر واپس ہونا چاہوں سچ دسنا چوٹنا دسنا جس میں اسی ہیں شبت سننے ہیں امرت سر ساتگر سات وادی جتنا تے کہوہا ہانس ہو گا ہے تے سنو کڑے امرت سر دا تے آنا ہوتا ہے کڑے دا جی امرت سر شیر دا تے او کانی آ دا ہوتی ہے بیو تھے وہ ٹنٹا جڑا ہے وہ لاتا تھے وہ کوڑی جڑا ہے وہ ٹھیک ہو گیا او کانی آ دا ہوتی ہے کی یہ شبت وہ دے واس دے اچارن کیتا گیا ہے ساتگر کہندہ ہے امرت سر امرت سر روبر کون ہے ساتگر آج ساتگر ہو امرت سر روبر ہے ساتوادی جتنا تے ہیں اے دے وہ چشنان کرنال کوہا ہنس ہو گا ہے کوہا ہنس ہو جاندہ ہے کہ ساڑا تے آن کتے ہیں آج پوری سکھ کاؤ ایک ہوت چھوٹا دی پر مانتوان دیا ہندو تو کاؤم دے وچک وچارتا رہے کہ جدو کو پرانی مر جائے وہ دے ہڈے کٹھے کر لو ہڈے چون لو وچھو ہڈے کر لو چون کے دے گنگا دے وچھ پا دیو انہیں اے وچار کیوں چلیا برہمن وادی وی وچھا دے وچھ ایک سسٹم ہے کہ تُسی کوئی چنگے کرم کیتے نے یا مارے کرم کیتے نے تو جہو جہ مرجی کرم کیتے ہو تو تُسی ایک واری جا کے گنگا چھ نہ آؤ کہتے تیرتے نہ آؤ تو اڑے پچھلے سارے پاپ تل جانگے اور ستگرو ایک بڑی کمالدی گل کہندے نے ستگرو کہندے نے پانچ پاپ کریں پنچہ کے بس رہے تیرت نہ آئے کہیں سب اترے پانچی وکاراں دے واس وچھ ہو کے پانچ اندریاں دے واس وچھ ہو کے پاپ کرنا ہے کہ جا کے پانی جنا ہونے پھر کہنا سب اتر گئے پاپ کریں پنچہ کے بس رہے تیرت نہ آئے کہیں سب اترے بہر کمالدی ہے ہوای نسنک اتھر پھر تیرت تو آ کے ہور پاپ کرنا ہے ساری شرم ہی لا درنا ہے ہونڈہ داری کوئی نہیں جنہیں مرجی پاپ کر لئیے بہر کمالدی ہے ہونڈہ دارہ بہت کماؤں ہے سادگیور کہنے جمپور باند کھڑے کالنک اس پلے کھچنا رہی اس پانی جنا انہوں نے تیرے پاپ اتر جانگے تیرے ہر کرم دی سزا پکتنی بھائی گی جمپور باند تیرے بن کے تیرے متھے تک کلنک لایا جائے گا سزا دیتی جائے گی تیرے کرمہ دی انہوں نے ایک سسنہ منا لیا کہ ایک ضروری تھا نہیں کہ مران تو پہلے ایک دن پہلے گنگا چشنان کیتا ہوئے پتہ نہیں کدو کیتا سی وہ دے بعد کنے بڑے باپ کیتے نے وہ دے ہڑے کٹھے کر لو گنگا چپا ہو جڑے کیتے پاپ نے سرے لے جانگے انہوں نے بیچارتا رہا ہے ساڑی گرو دی بیچارتا رہا نہیں ان ساڑی سکھ رہت مریانہ تیار کیتی گی وہ دے وچے وزان پا دیتا گیا گرمت دے صدان سار گرمت دے صدان سار کہ جدو کوئی پرانی چڑھائی کر جائے وہ دا انگیتھا پھروڑا نہیں کٹھا کر رہے کٹھا کر کے جڑا نیڑے وگدہ جل ہوئے وہ سے جل پروا کر دینا ہے جڑا نیڑے وگدہ جل ہوئے وہ سے جل پروا کر دینا ہے this is a simple system to dispose of the dead body that's all مرتک شریر نو سنبھال رہنے دا کی طریقہ ہو رہے دی کوئی عدی آتما کا بستہ نہیں ساتھ گرنے نرنہ کر دیتا ہے جو تو جمر دے وچہ karm کیتے نے وہ تنو پراپت ہونے ہیں جہا بیجیں سول ہونے ہیں کرما سندڑا خیت وہ فیصلہ ہے گروہ دا فیصلہ ہے میرا نہیں ساتھ گروہ دا فیصلہ ہے گربانی دا فیصلہ ہے اسی کیا بھی اسی گنگا نہیں جانا اسی کبامن تھوڑی ہیں اسی اندو تھوڑی ہیں اسی نہیں گنگا جانا اسی یہ کہ کیرتپور نمی گنگا تیار کر لی اسی گنگا دی جانا اسی کیرتبور صاحب جاوان گئے میں نے دستا جی دونہ کی فرق ہے کی فرق ہے جی خالصہ جی دشمن نہیں کر رہے ہیں اسی کر رہے ہیں اسی عوضے سارے کرنا بنا رہے ہیں اوہی برہم نوازی سسٹم میں بنا رہے ہیں چنوٹی اس قلدی ہے گرو گرنس صاحب واشادی بانے انصار جیوان جینا شروع کر دے ہو گرو گرنس صاحب واشادی پاون بانی تو روز جیوان دی اگوائی رہو اوہ دے نہ دردتا میں نہ لو دے اوہ دے پیرا دے ہو کوئی دنیا دی طاقت نہیں مٹا سکتی سنو ساڑے کلگی تا ارپیتہ دا ہتھ ساڑے سرتے ہے اوہ دی امرت دی داد ساڑے کول ہے کوئی دنیا دی طاقت ساڑی ہستی نہیں مٹا سکتی لیکن آپ نہ مٹا دئیے اپنے ہتھی نہ مٹا دئیے میرا سمہ ہو گیا لیکن ایک آخری گل دو چر منٹ صرف کر کے میں کھما مگاں گا جو دن دا پارت ازاد ہویا سکھ کام نو برباد کرنے دیا کوششاں ہو رہی ہیں نے سرکار پامے کانگرس دی ہوئے تب پامے کوئی بیجے پی دی ہوئے کسے نے کسر نہیں چھڑی کانگرس وادیاں تو مکری جون چوراسی دے بھی ساڑے دربار صاحب تے حملہ کیتا آج تک دربار صاحب دو تے چلی ہر گولی ہر توپ دے گولے دا نشان سکھا دے ہردے دے اکریا فایا ہے کدھی میٹنے ہی سکتا ٹڑے کہن دے نے چوراسی نو پول جاؤ دنیا دے سب تو بڑے مو رکھنے اس ریندی دنیا تک سکھنے بول سکے گا بیجے پی دی سرکار آئی کانگرس نے سکھا نو ماریا آر ایس ایس دی سوچ نے بیجے پی دی سوچ نے سکھی مارنی شروع کر دیتی آج جیڑا مسئلے دی آج گل ہو رہی ہے نا سکھی ماری جا رہی ہے آر نانک شاہی کلنڈر دی جیڑی گل ہو رہی ہے سکھی نو ماریا جا رہا ہے سکھا دیا اپنی الگ ہوندھنا بن جائے انہذا کلنڈر اپنا نہ بن جائے یہ اپنی اڈری ہستی نہ دکھا سکن کسے قوم نو مارنا ہوئے ایک تین سوتری فارمولہ جے تین سوتری فارمولہ اس قوم دی نوجوانی ختم کر دیو کام آپ پہ ختم ہو جائے گی اور نوجوانی کمیں کتی جندی یہ ختم اس قوم دی نوجوانی نو نشے لہ دیو اس قوم دی نوجوانی نو ویلر بنا دیو اس قوم دی نوجوانی نو انپڑ بنا دیو جنہوں نے تین روگ لگ گئے نشیڑی پنا ویلر پنا انپڑتا وہ قوم دی دن پھر گنے منے ہوندے قوم آپ پہ ہی موک جاندی ہے پھر مقاون دی لوڑ نہیں بیندی آجے تین روگ تین روگ پنجاب دی ترتی تے لا دیتے گئے اسی بندے لب رہے ہیں کرا بندہ لشے بیچ رہے ہیں بندہ نہیں سسٹم بیچ رہے ہیں تسی حران ہوگا کہ پنجویچ پڑھدہ بچہ دس سال دی عمر دا نشا کردہ ہے اور انو پتہ نشا کتھوں ملدہ ہے تسی مان سکتے ہیں کہ پولس والے انو نہیں پتہ نشا کتھوں ملدہ ہے جب پنجویچ پڑھدہ ہے دس سال دے بچے انو پتہ نشا کتھوں ملدہ ہے وہ لے کے ہوندہ ہے پاوے کرو ماتے پرس دے وچو پیسے چوری کرے پاوے ماتے گینے چکے جس لئے نشان لگ چکا ہے اور رہ نہیں سکتا ایک آخری اگزامپل دے کہ میں اپنی گل ختم کرانگا برطانیہ نے چینوں اپنے عدین کرندے واسطے تنوری حملہ کیتا جویں پارتنوں نے اپنے غلام بنایا نہیں رہ سکے تنوری بھی فل ہو گئے اوہ دے بعد انہوں نے فیم سٹی چینیہ نے فیمی بنایا میں نے یاد ہے اسی چھوٹے سٹیوں دیسے بچے دیسے عام کیا جاندہ اسی چینی فیم چیوں دے بلکل صحیح گل ہے فیم چیوں دیسے چینی فیم چی بن گئے نشیڑی بن گئے اور اوہ سے برطانیہ دے جنہیں تنوری کوشش کی تیسی انہوں نے نہیں سی ارا سکی کئی سالہ دے واسطے کئی صدیہ دے واسطے انہوں نے غلام ہو گئے اج اوہ ترکہ ساڑے ہوتے بڑھتے آ جا رہے ہیں اب بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑی چینوٹی جے اور دکھ دی گالے آئے کہ ساڑھی نوجوانی اس چینوٹی نو قبول نہیں کر رہی اوہ ساجشتہ شکار ہو رہی ہے اج پڑھندے میں کوئی شوق نہیں اور جڑیاں کامہ پڑھنا چھڑ دیں دیا نے نا اوہ کامہ دنیا دے نقشے دے ہوتے صرف غلام رہ جن دیا نے اوہ آزادی نہیں مان سکتی ہیں کسے دیش نہیں آزاد غلام ہو جن کسے وقتی دیاں غلام ہو جن جتنی ایڈوکیشن ہوئے گی جتنی پڑھائی ہوئے گی جتنی نالج ہوئے گی اتنی قوم بلندی ول جائے گی اسے کر کے ساتھ گروہ نے گیان دے لڑا لیا ہے گروہ گراند صاحب جی بانی سارا گیان ہے گیان ساڑھی چولی جبایا ہے گیان انجن گر دیا اگیان اندیر بناس اگیان تا دے ہنیرے دا ناس کر لی ناس انو آپ پڑھن دا شوق ہے جیسی روز بچار کے کاربانی آپ پڑھئی ہے بچیاں انو میں اس تو پریر نہ ملے گی تے جے گربانی پڑھن گے تے نہ برائیاں تو بھی دور رہن گے آپ پڑھئی ہے گربانی پڑھو چنگا لیڈویچر پڑھو اچھا تا اچھو گرمت لیڈویچر پڑھو بچیاں انو پڑھائی لیو ساحت کرو اور آج جڑیاں تن سوتری پروگرام لاغو کیتا جا رہے ہیں کام دے ہوتے او دا پرواب شاید توڑے جموں دے ہوتے نہ نہیں لیکن پنجاب نو برباد کرن دے واسطے یہ ہوتے ایک ساجش دین کیتا جا رہے ہیں اور وہ ساجش ہوتے پوری طرح کام یاب ہوئی بھئی ہے پوری طرح کام یاب ہوئی بھئی ہے بچارہ دب ایک بہت لمب ہے جس لئے ساتھ گروہ دوریج کھلو دے ہوتے دل کر دا سارا وال کٹ کے درسم لے رکھتے ہو لیکن سمیدی پر بندی بڑی ضروری ہوتی ہے میں پہلا ہی پانچ منٹ زیادہ لے چکا او دے باستے پربند کا پاسوں میں کھماتا جا چکا سنگتا پاسوں میں کھماتا جا چکا ایک آخری بنتی صرف این نہیں ساتھ گروہ داست کر لو ساتھ کتابہ لکھائی آنے میں انہا کتابہ دے پانچ سیٹ اپنے نال لے کے آیا اور میرا یہ تھا کوئی کتابہ ویچل لی نہیں آیا میرا مقصد ہے ابھی جڑا کوئی پڑھے گا انہی گل جڑی ہے اگے ترگی گھر دے گا لگے ترے گی جی آپ جی کوئی وچو کوئی لینا چاہتا ہوئے جو لاغت ماتر ہے تقریبا جو کتاب ہوتے قیمت لکھی ہوتے ادھی قیمت دے ہوتے آپ جی میرے کل رہ سکتے ہو میرے کل بار گھڑی دے وچھینے بہت ساریاں پلنا ہو گئی ہیں ہونگیاں داستیاں پلنا بکشتے ہوئے گج وج کے فتح بلاؤ جی واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح مدی ہے مدی ہے تھی